بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز برسپائی یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو بھی ہماری کالے تیتر کے بارے میں ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کالے تیتر جو ہے وہ پہلی دفع بلائی کر رہے ہیں ان کا گلہ خراب ہوتا ہے یا ان کے گلے کے اندر زخم ہوتے ہیں تو کون سا پانی آپ اپنے تیتر کو پلا سکتے ہیں جس سے آپ کی تیتر کا گلہ جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جائے گا بالکل صاف ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو تیتر جو ہے وہ آسانی سے بول سکے گا تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ ہے میں آپ سے ایک ہی توکیشٹ آئی کے ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھیں اور جو دوست ہماری چینل کی اوپر نئے ہیں ان سے بھی ٹوکیشٹ آئی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو لازم ہی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ تک جلدی اور بہت آنی پہنچ سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی بھی پرندے کا گلہ خراب ہوتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا آپ احسانوں انسانوں کی مثال لے لیں اگر ایک کسی بندے کا گلہ خراب ہو جاتا ہے یا گلہ سو جاتا ہے یا کوئی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا سیم یہی جو ہے وہ کنڈیشن ان کی پرندوں کی بھی ہوتی ہے اگر پرندے جیان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے گلہ سو جاتا ہے یا دانے وغیرہ نکل آتے ہیں تو وہ بولنے کی جنہی بھی کوشش کر لیں وہ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں بولنے کی جس کی وجہ سے ان کا گلہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتا ہے گلہ ان کا چھیل جاتا ہے ماس جو ہے وہ چھیل جاتا ہے اور دانے وغیرہ نکل آتے ہیں دوستو ایک سال کا پتھا جن کا ہوتا ہے جن کی پہلی بلار ہوتی ہے ان کا تیتر بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ان کا گلہ خراب ہونے کی وجہ سے گلے میں زخم ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے اپنی طرف سے وہ زور لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا گلہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو آج ایک ایسا پانی بتاؤں گا جس کو آپ اگر آپ کے تیتر کی بلائی کا سیزن شروع ہو رہا ہے یا آپ کے تیتر نے بولنے شروع کر دیا ہے ہستہ ہستہ وہ ٹرائی کرتا ہے بولنے کی تو آپ یہ پانی اپنی تیتر کو پلائیں تو اس پانی سے آپ کے تیتر کا گلہ جو ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا جو زخم وغیرہ ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے گلے میں تو یہ اس پانی کے سماؤں سے آپ کا تیتر کا گلہ بلکل صاف ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے بولنے شروع کر دے گا دوستو کون سا پانی پلانا ہے بہت سمپل سا پانی ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے توس سے ہمیلٹی کا سیرپ لے لینا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہاں پہ آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی توس سے ہمیلٹی کا آپ نے سیرپ لے لینا ہے اور جو آپ اپنی تیتر کو پانی جس بھٹر میں رکھنا ہے وہ آپ نے آدھا کار لینا ہے پانی کا لیکن دوستو آپ نے تھنڈا پانی اس کو بالکل نہیں رکھنا تازہ پانی آپ نے لینا ہے جس جو بھی بھٹر آپ نے پنجنے میں رکھ ہوئے وہ آپ نے تازہ پانی سے آدھا بھار لینا ہے ہمیلٹی کے آپ نے ملانے ہے آدھے بھٹر کے اندر چار کترے پانی کے ملا لیں اور اپنی تیتر کو آپ دوب پہ رکھیں گے نہ تھوڑی دے تو وہ خود ہی اس کو پینے شروع کر دے گا تو یہ ڈیلی تقریباً آپ نے تیتر کو ایک دفعہ سے صبح کے ٹائم جو ہے دس نو دس بجے پھلائیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی تیتر کا گلہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا اگر آپ کے تیتر کی گلے میں زخم ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہے تو اگر اس کا گلہ بند ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس سے اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی تیتر کا گلہ بالکل صاف ہو جائے گا اور وہ صحیح طریقے سے بولنا شروع کر دے گا دوستو اس سیرپ سے ایک تو آپ کی تیتر کا گلہ صاف ہوتا ہے دوسرا اگر آپ کے تیتر کے پیٹ میں کیڑیں ہیں تو وہ بھی اس پانی سے بالکل ختم ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیر کا تم آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ایک دفعہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اور پھر آپ کو ریزیلٹ میں انشاءاللہ ضرور ملے گا تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ جنگ نئی ویڈیو میں تاب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ